ریسٹورنٹ میں بیٹھے ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا کہ یہ یہاں پر کام کرنے والا یہ بچہ اتنا بے وکوف ہے کہ جب اس کو پانچ سو اور پچاس کا نوٹ رکھتا ہوں تو یہ پچاس کا نوٹ ہی اٹھا لیتا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس کر دیں کیونکہ یہ آپ کے لئے تو فری ہے لیکن ہماری اس سے بہت زیادہ ایلپ ہوتی ہے اب فوراں ہی اس بچے کو آواز دی اور دو نوٹ سامنے رکھے اور ساتھ ہی بچے کو بولا ان میں سے زیادہ پیسو والا نوٹ کون سا ہے اس کو اکھٹا لو بچے نے پچاس کا نوٹ اٹھا لیا دونوں نے کہکہ لگایا اور بچہ واپس اپنے کام میں لگ گیا دوسری ٹیبل پر بیٹھے ایک شخص نے ان دونوں کے جانے کے بعد بچے کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا تم اتنے بڑے ہو کر بھی پچاس اور پانچ سو کا نوٹ میں فرق کا اندازہ نہیں لگا سکتے بچہ مسکرائے اور بولا یہ آدمی اکثر کسی نہ کسی دوست کو میری بیوکوفی دکھا کر انجوائے کرانے کے لیے یہ کام کرتا ہے اور میں پچاس کا نوٹ اٹھا لیتا ہوں اس طرح وہ خوش ہو جاتے ہیں اور مجھے پچاس روپے مل جاتے ہیں لیکن جس دن میں نے پانچ سو کا نوٹ اٹھا لیا اس دن یہ کھیل ختم ہو جائے گا اور میری آمدنی بھی زندگی بھی اس کھیل کی طرح ہی ہے ہر جگہ سمجھداری ضرورت نہیں ہوتی سمجھدار بننے سے اپنی ہی خوشیاں متاثر ہوتی ہیں وہاں بیوکوف بن جانا ہی سمجھداری کا کام ہے